السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جے بی ایم ایس یو ڈیپ چینل دوستو پچھلے ایک ہفتے سے جب سے سولر پینل کی قیمتوں میں رد و بدل ہونا شروع ہوا ہے اضافہ ہونا شروع ہوا ہے آپ دوستوں کی کچھ کیوریز بار بار مجھے دیکھنے کو مل رہی ہیں ان میں سب سے ٹاپ پر جو ہے وہ یہ ہے کہ سولر پینل جو ہیں دوبارہ کب سستے ہونے جا رہے ہیں کیونکہ پچھلے اگر آپ دس دن دیکھیں تو دس دنوں میں تقریباً کوئی سات آٹھ روپے پر وارڈ کے حساب سے سولر پینل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے کو مل چکا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تازہ ترین ریٹ جو ہیں وہ تو اپ ڈیٹ نہیں کرنے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ یہ ریٹ لسٹ جو ہے اپنے موبائل پر چیک کرنا چاہتے ہیں اور بلکل فری اف کاؤس ڈیلی کی اپ ڈیٹرڈ ریٹ لسٹ چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بڑی ہم نے آسانی پیدا کی ہوئی ہے آپ نے جس سمپلی کرنا یہ ہے کہ اپنے موبائل پر گوگل کو اپن کرنا ہے گوگل پر یہ جو ہماری ویب سیٹ ہے jbms.pk اس کو اپن کریں آپ کے سامنے یہ ویب سیٹ آ جائے گی ادھر سے اب تمام سولر پینلز کے ریٹس سولر انورٹرز کے ریٹس کے علاوہ دوسری جو آپ کے مٹیریلز ہیں سیمر سریعن کے ریٹس بھی چیک کر سکتے ہیں چل دوستو اب آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف ہے کہ سولر پینل کی قیمتوں میں کمی کب تک متوقع ہے یا ان کو ریورس گیر کب لگے گا یا پھر یہ مزید بڑھتے جائیں گے تو دوستو سب سے پہلے ایک چیز تو میں کلیر کر دوں کہ یہ جو اضافہ ہو رہا ہے یہ کوئی پرماننٹ اضافہ نہیں ہے میں پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں اس کی جو ریسنس ہیں وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جب بھی کسی چیز کے ریٹس جو ہیں وہ بڑھتے ہیں تو اس میں تین سے چار فیکٹرز ہوتے ہیں پہلے نمبر پر یا تو ڈیمانڈ میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے کو ملے کہ مارکیٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے کسی چیز کی اور اس کی شارٹیج پیدا ہو جاتی ہے دوسرے نمبر پر آپ کی جو اوورال کاؤسٹ ہے جو منفیکچننگ کاؤسٹ ہے پیچھے سے یا ٹرانسپورٹیشن کاؤسٹ ہے اس میں کوئی بڑا اضافہ دیکھنے کو ملے تو پھر آپ کو کسی بھی چیز کے جو ریٹس ہیں وہ ان میں اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے تیسے نمبر پر آپ جو مال مگوا رہے ہیں ایک مثال کے طور پر ایک مارکیٹ ہے اس میں دس ڈیلرز بیٹھے ہوئے ہیں اور دس ڈیلر دھڑا دھڑا مال مگوا رہے ہیں ان کے پاس وافر مقدار میں مال ہے بارہ ان کی کسٹمر آ رہے ہیں ان کے پاس بیس کسٹمر کا مال ہے تو وہاں پر کمپیٹیشن چلتا ہے اور ریٹس جو ہیں نیچے آ جاتی ہیں اب ہوا یہ ہے کہ اس سیناریو میں جو ہے جو ڈیلرز ہیں انہوں نے امپورٹ کم کیا اوورال اگر آپ دیکھیں پچھلے کچھ مہینوں میں تو امپورٹ جو ہے بہت زیادہ ہوئی تھی جس کی وجہ سے مال کافی زیادہ تھا اور بہت زیادہ مال ہونے کے وجہ سے کمپیٹیشن بھی کافی زیادہ بڑھ گیا تھا جس کی وجہ سے ریٹس مزید کم سے کم ہوتے جا رہے تھے اب نہ تو پیچھے سے کوئی ریٹس بڑے ہیں نہ کوئی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا ہے اب ہوا یہ ہے کہ جس پاکستان میں جو ڈیلرز ہیں انہوں نے امپورٹ کم کیا یعنی کہ انہوں نے یا کہہ لے کہ جو ان کے پاس مال تھا انہوں نے اس کو سٹاک کیا ہے اس کو روک لیا ہے اس سے مارکیٹ میں ہوا یہ ہے کہ مصنوعی طور پر جو ریٹس ہیں وہ پانچ سات آٹھ روپے بڑھ چکے ہیں اب سارا ہول سنیریو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اب جب یہ دوبارہ مال آنا شروع ہوگا یا مگوائیں گے دار سی بات ہے سردیاں ہیں سردیوں میں امپورٹ کم ہوگی ہوگی ابھی ہوا یہ تھا کہ جو ضمیدہ طبقہ ہے انہوں نے چاول کی فصل جو ہے اس کو جو ہے بیچا تھا ان کے پاس پیسے آئے تھے تھوڑا سا انہوں نے مارکیٹس کا روک کیا تھا اکتوبر کے مہینے تک ہو سکتا ہے تھوڑی سی تیزی رہے مارکیٹ میں اور انہوں نے اپنا مال تھوڑا سا پیچھے روکا ہوا تھا جس کی ویسے انہوں نے کہا کیا ہے کہ ریٹس جو ہیں وہ تھوڑے بڑھا دیئے ہیں یہ ریٹس آنے وال دنوں میں نیکسٹ ہو سکتا ہے منت میں آپ کو نیچے دوبارہ آتے ہوئے دکھائی دیں اور بائی کارٹ جو ہے اس کا سلسلہ جو جاری ہے اور اس کا بہت زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے لوگوں کو اور آنے وال دنوں میں بھی مزید ہوگا اگر لوگ اسی طرح بائی کارٹ جاری رکھتے ہیں جس طرح رکھا ہوا ہے یعنی کہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ ضرورت ہے جس بندے کو یا مجبوری میں جو بندہ خرید رہا ہے بس وہی خریدے لوگ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھا کہ مارکیٹ میں جو ہے پینلز کے ریٹس بڑھے ہیں تو جلدی سے مارکیٹ کا رکھ کر لیتے ہیں کہ بھئی مزید نہ بڑھ جائیں اس سے ہوتا گیا اس سے مزید ریٹس بڑھتے ہیں جب آپ درہ در مارکیٹس میں جاتے ہیں تو اس میں مصنوعی ڈیمانڈ جو ہے جو پہلے فیکٹر میں نے آپ کو بتایا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے تو جس کی وجہ سے ریٹس مزید بڑھ جاتے ہیں تو اگر آپ اپنا ہاتھ روگ لیتے ہیں بائیک آٹ کا دیتے ہیں کسی چیز کا تو ظاہر سی بات ہے اگر انہوں نے اپورٹ کم بھی کی ہے تو اس کے مطابق پھر بھی مارکیٹ میں جو ہے اس طرح سے جو ہے آپ کو کسٹمر دیکھنے کو نہیں ملتا بلکہ ڈیمانڈ مزید کم ہو جاتی ہے اور وہ سپلائی چینج ہوتی ہے اس کا فرق ختم ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ آنے والدنوں میں مزید جو ریٹس ہیں وہ آپ کو کم ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے نومبر کے مہینے میں ہو سکتا ہے کہ ریٹس جو ہیں ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں یہ تازہ ترین جو صورتحال تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ویسے ابھی ریٹس جو ہیں وہ 36 سے 37 سے مزید 34-35 تک دوبارہ آئے ہیں باقی ریٹ لسٹ اگر آپ آج کی چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو jbms.pk کو ویزٹ کر سکتے ہیں اس کے مطلق آپ کو کوئی اور کوئی اچھا نہیں ہے تو کومنٹ سیکشن میں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار کیا اللہ حافظ